بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت گورب فاؤنڈیشن کی طرف سے آج یہاں پر آئیو جی تس کرمہ میں سماروہ میں منچپر براجمان اس فاؤنڈیشن کی چیئرمین آدھنی جیوتی کلس جی وائس پریسیڈنٹ سری دینیش کمار جی اور اس فاؤنڈیشن کو جنجن تک پہنچانے کے لیے جنہوں نے اتھک وحنت کی ہے ایسے ڈاکٹر سندیش یادو جی منچپر براجمان آدھنی جیسٹس مہدے ہمارے اس کارکم میں آج یہاں پر پدھارے پوجھ سدگرو لیتیسورجی مہراج پچھنا ورگایوک کے ہمارے اپادھکش ادھنی ڈاکٹر پرجا پتی جی اس سماروں میں آج جن کو سمانیت کیا جا رہا ہے ایسے سبھی ہمارے یہاں اپسٹھت سمانیت اتھگن آج اس ایوارڈ کے کارکم میں ہمارے کولکتہ کے ساتھ ہی آئے ہیں ممبئی سے آئے ہیں گوپال سے آئے ہیں ستنا سے تو آئے ہی ہیں کئی راجزوں سے چل کر کے لوگ آئے ہیں ان سب کا بیونہندن سواغت اپسٹھت سبھی پربت دراغریک بندوں بھائیوں بہنوں مطروں بھارت گورب فاؤنڈیشن نے سچمچ ایک بڑی مثال قائم کی ہے کہ دیش کے بیون چھتروں میں اتکرسٹ کار کرنے والوں کو ایسی پرتبھاؤں کو سمانیت کرنے کا جو کارکرم شروع کیا یہ ایک بہت پرسنسنی قدم ہے سب سے پہلے میں ان کا بہت بہت اوینندن کرتا ہوں اور اس مہان کار کے لئے ان کی بھوری بھوری پرسنسہ کرتا ہوں ایوارڈ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا اس کا اپنا ایک الگ مہت تو ہے ہمارے دیش میں بھارت سرکار کے طرف سے بہت سارے ایوارڈ دیے جاتے ہیں لیکن کس کو ملا اس سے بہت بڑا سروکار لوگوں کا نہیں ہوتا تھا لیکن جب دیش کے پدھان منتی سری نریندر موڈی جی ہوئے تو انہوں نے ان ایوارڈوں کا جو مہت تو ہے اور یہ ایوارڈ پانے والے جو لوگ ہیں ان کی جب خوج شروع کی تو سچ مچ لگا کی واقعی میں بھارت جیسے دیش کو مہان بنانے کے لیے کتنی بڑی بڑی ہستیاں بیبن چھتروں میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کی کوئی پہچان نہیں ہے اور جیسا ابھی گلابوں جی بتا رہی تھی جن کو پدھوسری ملا ہوا ہے ایسے انیکوں ادھاران ہیں ایک ادھاران میرے سامنے دھیان میں آتا ہے دارجلنگ کا وہاں پر ایمبولنس بابا نام کا ایک چائے بگان میں مردوری کرنے والا دیکھتی تھا موسیقا 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 کھنی باست کچھتر میں کام کر رہا ہے کوئی چھوٹے چھوٹے اسٹرپ کھڑا کر کے کام کر رہا ہے کوئی کرونا مہا ماری کے دورہ جتنے Motors ہر لوگوں نے جس طرح سے سیوا کا کار کیوس ایسے جو بیبنے چھتروں میں کھلاڑی ہو اچھا ودیارتی ہو اچھے ادھوکتی ہو اچھے سماس سیبہ کے چھتر میں کام کرنے والے ساہیت کے چھتر میں کام کرنے والے جتنے بھی چھتر سروس کلاس میں ایسے سبھی لوگوں کی جو پہچان شروع ہوئی اور اس کڑی کو جس طرح سے بھارت گورپ فاؤنڈیشن نے بھی آگے بڑھایا سچمچ ان کی جتنی پرسنسہ کی جائے کم ہے میں سانسد کے روپ میں آج اس سنسدہ کی طرف سے سمبانیت کیا جانے والا ہوں بھارت کی سنسد لوگتنطر کا سب سے بڑا مندر ہے اور سچمچ وہاں پر سمسیاؤں کا سمدھان نکلتا ہے اور دیش کے بیوین حصوں سے جب سانسد چل کر کے جاتے ہیں اور وہاں جب کبھی مہتپن جنتہ سے جلوے سوالوں پر محس ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ایک دم نئے ویشے سامنے آ جاتے ہیں جو کبھی سنسد کے سامنے نہیں آسکتے تھے اور آج اس کا پرنام میں نکلنا شروع ہو گیا وہاں سنسدی سمیتیاں ہیں اسہمتی اور سہمتی لوگتنطر کا سب سے بڑا پہلو ہے لیکن میں نے سنسدی سمیتیوں میں دیکھا جب سہمتی ہوتی ہے سبھی دلوں کے لوگ گوہنے تھے دلوں کے سانسد سبھی ویچاروں کے سانسد وہاں رہتے ہیں اور اس سمیہ پر اس سمیہ پر جس طرح سے سہمتی بنتی ہے تو لگتا ہے کہ بھارت کا لوگتند دنیا میں سب سے مجبوت لوگتند اور یہ ہم لوگوں کے جب آسر ملتا ہے وہاں پر اپنی بات کہنے کا رکھنے کا پوری امانداری کے ساتھ اس کی گہرائی میں جا کر جب اس کا چترن کرتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا ہم لوگ یوگدان سمسیوں کے سمادھان میں سنسد کی طرف سے کرنے کا پریاس کرتے ہیں آج بھارت گورب فانڈیسن کی طرف سے جو مجھے سمباند کرنے کا یہاں پر آونترن ملا اس کیلئے میں ان کا حردن سے بہت بہت دھنڈواد کرتا ہوں ڈاکٹر پرجاپتی جی جس بات کا جکر کر رہے تھے سچ مچ آج دیس بہت اچائیوں تک پہنچ گیا ہے دوہزار چودہ میں بھی میں سانسا تھا جب دیکھتا تھا دیس کو نراسہ کا بھاؤ تھا لیکن آج جب دوہزار بائیس میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے جیسے دیس تیز گتی سے بہت آگی بڑھ رہا ہے نہ سرک ایک چھتر بلکہ سارے چھتروں میں سبھی چھتروں میں ایک سویا ہوا ایسا لگتا تھا جیسے جگہ ہے آج سبھی ترے ایک چھوٹا چھتر چھے بڑا ہو چھے سہر ہو چھے گاؤ ہو چھوٹا بی بھاغ ہو چھے بڑا بی بھاغ ہو جمین سے لیکے انترکش تک سبھی ایک تیز گتی سے اپنے اڑان بھر رہے ہیں اور آج دنیا اس بات کی پرسنسہ کر رہی ہے کرونا مہماری میں جس طرح سے آج پورے دنیا کے لوگ پرسنسہ کر رہے ہیں بھارت کی ہمارے ویگیانکوں کی ہمارے چکستکوں کی ہمارے جاکٹروں کی ہمارے نرسنگ سٹاپس کی ہمارے صفائی کرمشاریوں کی سچ کچھ یہ عدمت ہے اسمبہ تھا بھارت جیسے دیس پہ لیکن دو سو کروڑ دوچ ویکسین آج ہمارے دیس کے لوگوں میں لگ گیا چائنہ جیسا دیس جو اپنے آپ کو بہت سکشم مانتا ہے وہ پیچھے ہیں امریکہ جیسے دیس جرمنی جیسے دیس اسٹریہ جیسے سب پیچھے ہو گئے یہ بھارت کی جو گورب گاتھا ہے اس وقت وہ عدود ہے پردان منتی نیلین موڈی جنہیں دیس کو سب کا ساتھ سب کا محقاص کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کسی کے ساتھ کوئی ایسا برتا انہوں نے کیا ہی نہیں آج تک اور پہلے دن وہ بدھے ریاد ہے جب سنسد میں پہلے دن آئے تھا دو جار چودہ میں جب انہوں نے کہا تھا کی یہ دیس کو آگے لے جانے کی ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی پروریس کی جواب داری مجھے ملی اور میں سب کے لیے ہوں سب کے لیے کام کرنا ہے مجھے اور اسی طرح سے جیسا انہوں نے کہا ویسے دیس کو آج آگے بڑھایا ہم لوگ جب سنسد میں بحث کرتے ہیں کسی ویسے پر جاتے ہیں تو جب دوہزار چودہ کے پہلے کی ہم اسٹوری دیکھتے ہیں اور آج کی تو جمین آسمان کا فرق دکھائی پڑتا ہے آج ہمارے عدیکاری کرمچاریوں کا بھی سوچ بدل گیا گریب سے گریب آجمی کا سوچ بدل گیا آج گریب آجمی محسوس کرنے لگا ہے کہ یہ میرا دیس ہے میرے لیے کام ہو رہا ہے یہ ایسا محسوس ہوگا ہے کبھی ہم لوگ گاؤں جاتے تھے تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ سرکار کی کسی یوجنا کی کسی کو لاب ملا مشکل سے ایک آدھ مکتی کھڑا ہوتا تھا لیکن آج جب جا کر پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب سب کو مل گیا ہم بھر بچے ہیں یہ فرق آیا ان آٹھ پرسوں پر تو دیس تیز گتی سے بدل رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے دنیا بھارت دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا اسٹھان اپنا بنا چکا ہے ارث ویبستہ ہو کرشی چھیتر ہو امپلائیمنٹ کا چھیتر ہو ادھوک کا چھیتر ہو آج سبھی جگہ جو بکاس کے ہم لوگ سوپان دیکھ رہے ہیں اس کے لیے میں پدھار منتی جی کو اپنے اس کارکم کے مادم سے بہت بہت دھنوات بھی کرتا ہوں آٹھ ورس پورا ہوا ہے ان کے کارکال کا بہت 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 دھائی اور سبکامنا دیتا ہوں ڈاکٹر سندیش جی کو اور جیوٹی کلس جی کو ان کے پورے ٹیم کو بہت بہت دھنوات گیاپید کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ایوارڈ میں مجھے بھی میرے بھی کسی کام کو انہوں نے ٹھیک سمجھا ہوگا اس وجہ سے یہ آج سمبان مجھے دے رہے ہیں اس کے لیے میں ہردن سے اپنے سنسدی چھیتر کے لاکھوں لوگوں کی طرف سے دیش میں میرے اپنے پرسنسکوں کی طرف سے میں ان کا بہت دھنوات کرتا ہوں بھارت ماتا کی